اللہم علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے کلاس 6 کی کٹ آف کتی رہنے والی ہے اس بارے میں لوگ بہت قویشن پوچھتے ہیں اور آگے کیا پروسس رہنے والا ہے ٹیسٹ کیونکہ ہو چکا ہے ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے آنسر کی آ چکی ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے ہونی ضروری ہیں کٹ آف پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا رکھا اگر آپ نے وہ دیکھ لیا ہے تو ویڈیوڈ نہیں دیکھا ہے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بوئیز کے لیے ہمارے پاس کتنی سیٹس ہیں سب سے پہلے اگر ہمیں کسی چیز کو بھڑنا ہے تو ہمیں یہ پتا ہونی چاہیے کہ کیپیسٹی کتنی ہے یعنی کتنی سیٹس ہمارے پاس ہیں جس میں ہم بچوں کو ایڈمٹ کر سکتے ہیں تو ای 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 سکس کلاس کے انٹرنس میں لوکل بچے ہی ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ انٹرنس جو ہے لوکل مطلب جو علیگڑ علیگڑ کے پاس کی جگہوں سے آتے ہیں کیونکہ بچے کی عمر بھی کم ہوتے ہیں گیارہ بارہ سال کا بچہ ہوتا ہے تو کہاں سے مطلب ہوسٹل اگرہ کے لیے تو اسی لیے لوکل لوگ زیادہ اپلائی کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا پھر ہم بات کرتے ہیں گلز کی یعنی لڑکیوں کے لیے کہاں کہاں ہمیں اسکول مل جاتے ہیں تو انگلش میڈیم میں اگر ہم دیکھیں تو ای 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 گلز سکول ہے جو کہ ہمارا میریس روڈ میریس روڈ اور آئی جی ہول کے پاس ہے یہاں کی کیپیسٹی چالیس لڑکیوں کی ہے اور اسی طریقے سے اردو میڈیم میں بھی ای 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 گلز سکول ہے یہ کٹ پلے کے ادھر سائیڈ ہے اس کو ہم اپر فرڈ وگیرہ کا جوی ایریہ ہے وہاں پر یہ ہے پینتالیس بچوں کی یہاں کی کوالیفائنگ اگزامنیشن کون سا ہونا چاہیے تو آپ نے پانچوی کلاس پاس کی ہو کسی سکول سے جو کہ ریجسٹر ہو ریکنائز ہو بائی کمپیٹن گورنمنٹ ٹھیک ہے اور گورنمنٹ اتھارٹی اور پبلک اگزامنیشن بورڈ سے یہاں اگزام ہوتے ہوں ویریفیکیشن کے لیے جو ریجسٹریشن ہے ریکنیشن ہے افیلیشن نمبر ہے سکول کا اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کوالیفائنگ اگزامنیشن کی مارکشیٹ پر یا سرٹیفیکیٹ پر اس کی ضرورت کب پڑھتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں جب میں نے نائنٹ کا اگزام دیا تھا انٹرنس اگزام اور میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا اس کے بعد میں میرا انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا تھا تو جب یہ ڈاکیومنٹ چیک کرنے کے لیے جب بلاتے ہیں مطلب ایڈمیشن ہو گیا ہوتا ہے ایک بار ڈاکیومنٹس کا چیک اپ ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے جب آپ کو بلاتے ہیں تو بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے جو یہ سرٹیفیکیٹ ہے یعنی آپ کی مارکشیٹ ہے اس پر ایفیلیشن نمبر نہیں ہے کیونکہ میں گرین کسن پبلک سکول کی پڑھی ہوئی تھی اور جب اس مارکشیٹ پر ایفیلیشن نمبر نہیں لکھا جاتا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ آپ اس پر ایفیلیشن نمبر جو ہے لکھوا کر لائیے تو ہم سکول جا کر ہمیں ٹیچر سے ریکویسٹ کری تو انہوں نے پھر ایک مہر جو ہے ایفیلیشن نمبر کی وہ ہماری مارکشیٹ پر لگا دی تو اس طریقے سے اگر آپ بھی کسی ایسی سکول سے پڑھتے ہیں جہاں رپورٹ کارڈ پر ایفیلیشن نمبر نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ سکول والوں سے جا کر ریکویسٹ کریں گے تو وہ لکھ دیں گے بات ابھی آپ بیٹ کیجئے ایک بار آپ جا کر کے معلوم کر لیجئے کیا ایفیلیشن نمبر کی مہر لگائیں گے یا الگ سے رپورٹ کارڈ دیں گے یا کیا ہوگا سکول میں جا کر کیونکہ پہلے تو فیزیکل رپورٹنگ ہوگا کرتی تھی جس دور کی میں بات کر رہی ہوں آج سے پاس چھ سال پرانی بات ہے بات آج کل جو ہے آن لائن رپورٹنگ ہونی ہے تو آپ کو اتنا موقع نہیں دیا جائے گا آپ جا کر کے لگوال آئے تین دنگا ٹائم ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں ذرا سے بھی مسٹیک ہو جائے تو دکت ہو جائے گی اس لئے آپ یہ پہلے سے کر لیجئے اپنا رپورٹ کارڈ آپ ایک بار چیک کر لیجئے اور کوئی کوئی ہو تو نیچے کومنٹ میں پوچھ لیجئے ٹھیک ہے ایج لیمٹ کیا رہتی ہے اس ٹیسٹ کے لیے تو مطلب میں آپ یہ ویڈیو آج کیوں بنا رہی ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے انہی سب ہی کرائیٹیریہ کو فلفل کیا ہوا ہے تو اویس ہی بات ہے آپ کا ایڈمیشن ہونے والا ہے اگر آپ نے مارکس بھی اچھے لیے ہوئے ہیں ٹیسٹ میں تو آپ کا ایڈمیشن ہونے والا ہے تو آپ اپنے documents کو تیار کر لیں اور اپنے اپنے آپ کو تیار کر لیں ایڈمیشن کے لیے اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ لوگ ویل پرپیرڈ ہوں پہلے سے ٹھیک ہے تو تو آپ کی ایڈمیشن کیا ہونے چاہیے آپ کا ایڈمیشن میں نام تو آ گیا ٹھیک ہے اب مگر آپ کی ایڈمیشن زیادہ تھی ایڈمیشن سے آپ تھے 14 15 سال کے تو آپ کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اپنے documents کو سب ہی کو clear کر لیں ٹھیک ہے تو candidates جو ہیں ان کی ایڈ 10 سے 12 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے مارچ 31 2021 یعنی کہ ابھی جو سال چل رہا ہے 2021 اس کے مارچ 31 کو آپ کی عمر دس سے بارہ سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اور اب اس لئے وہی بچے ہوں گے جن کی عمر دس سے بارہ دس کے آس پاس مطلب دس سے تو اوپر ہی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے چھوٹا بچہ تو سکس کلاس کا انٹرنس کریک کر ہی نہیں سکتا اس کا مطلب اس کا انٹرنس اگزام کسی اور نے لکھا ہے اور اس سے بڑا بچہ اگر وہ ہے تو اس کا مطلب اس کی زیادہ ہے اور وہ پھر تھوڑا سا اسٹیبل نہیں ہو پائے گا ان بچوں کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹ آف برٹ جو ہے اپلیکنٹ کی وہ ان کے بیچ میں ہونی چاہیے اپریل 1st 2009 سے لے کر مارس 31st 2011 یعنی سیتھا 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 رائٹی جانان دے دیا کہ اگر آپ کی ریٹ آف برٹ اس کے بیچ میں ہے تو آپ eligible ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب میں نے یہ سکس کلاس کا انٹرنس اگزام دیا تھا تو میرا نہیں ہوا تھا پہلے اٹیمٹ میں اس کے بعد میں جب میں سکس کی پڑھائی کر رہی تھی یعنی میرا میں نے دوسرے سکول میں انمیشن لے لیا اور پھر جب میں سکس میں تھی تب میں نے سکس کا انٹرنس اگزام دیا میرا ہو گیا تھا ٹیسٹ بھی کلیر ہو گیا تھا انٹرویو کے لیے ہم گئے تھے میں اور میرے فادر تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ انٹرویو بھی میرا بہت اچھے سے ہو گیا پر انٹرویو کے لاشت میں جب وہ میرے ڈاکومنٹس پلٹ کے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا آپ نے تو یہاں پر لگا رکھی ہے مطلب آپ نے ایک سال پہلے کمپلیٹ کی تھی تو ایک سال تک آپ کیا کرے تھے تو میں نے بتایا کہ میں نے دوسری سکول میں انمیشن لیا ہوا تھا کیونکہ میں چھوٹی تھی اس ٹائم تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے بیٹا کوئی ایفیٹیوٹ نہیں بنوایا ہے ایفیٹیوٹ بنوا لیتے تو آپ کا انمیشن ہو جاتا اس سال لیکن ابھی آپ کو ایک سال ویسٹ ہو جائے گا اگر آپ کہیں اور پڑھائی کر رہے ہو تو اسے continue کرو آپ اسے continue کرو تو 9th میں دوبارہ دے دینا test to clear ہو جائے گا 9th میں آپ دوبارہ دے دینا آپ کی preparation اچھی ہے لیکن ابھی آپ اپنا ایک سال ویسٹ مت کرو تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا سین ہے کہ آپ چھٹی کلاس میں ہیں اور آپ نے چھٹی کا انٹرنس دیا ہوا ہے تو آپ ایک ایفیٹ ایفیٹ بنوا لیجئے کہ ایک سال آپ نے gap کیا تھا 5th کلاس کے بعد ایک سرکاری کاغذ آپ بنوا لیجئے جس سے آپ کے ایڈمیشن میں کوئی دکھت نہیں آئے گی اگر میں نے اس ٹائم میرے پاس وہ ڈاکیمنٹ ہوتا تو میرا اسی ٹائم ایڈمیشن ہو جاتا بہت اچھا ہوا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوا پھر میرا ایک سال بچ گیا اور پھر میرا 9th میں clear seat پر ایڈمیشن ہوا ٹھیک ہے تو یہ سمجھ گئے آپ بات اپنا یہ ڈاکیمنٹ آپ بنوا لیجئے اس کے علاوہ سیلیکشن پروسس کیا رہتا ہے ایڈمیشن ٹیسٹ سے سیلیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل میریٹ جو ہے اس کے کچھ کامپننٹس ہے جیسے ریٹن ٹیسٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں 85 مارکس کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اور انٹرویو جو ہے وہ 15 مارکس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے پورا ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہے اگر آپ نے اپنے ٹیسٹ کو آپ میچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جاکر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سارے ویڈیوز موجود ہیں کوئیشن نمبر وائز بھی میں نے بتا رکھا ہے کہ اس کوئیشن کو کیسے کرنا تھا کون سے کوئیشن میں کیا چیزیں یوز ہونی تھی اگر آپ ویڈیوز دیکھ لیں بہت الفل رہے گا آپ کے لیے ٹھیک ہے اور آئی ٹھنک کسی نے بھی اتنے ڈیٹیل میں ویڈیوز نہیں بنا رکھے اگر آپ کے پیرنٹس بھی چیک کرنا چاہیں تو ایزلی کر سکتے ہیں اور میں کونسپٹ بتا رہی ہوں ساتھی ساتھ کہ آپ کو کونسا کونسپٹ وہاں یوز کرنا تھا تو یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے ایمپورٹن چیز ہے جو کینڈیٹس انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے وہ بلائے جائیں گے کہ انہوں نے ریٹن ٹیسٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے جو بچے ریٹن ٹیسٹ میں ایک چالیس پرسنٹ مینمم مارکس لے کر آتے ہیں ان کو سیلیکشن کے لیے بلائے جائے گا ٹھیک ہے انٹرویو میں یعنی آپ کے مارکس 36 اگر آپ کے مارکس ہیں تو آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا 36 بھی ایک بہت مشکل نمبر ہے بہت سارے بچوں سے بات کے ریجنوں نے انٹرنس ٹیسٹ دیا تو زیادہ تر جو بچے ہیں even after وہ کوچنگ کر رہے تھے تو اس کے بعد بھی 36 بھی ایک بہت بڑا نمبر ہو گیا اتنا بھی نہیں کر پائے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تیسٹ بہت مشکل تھا تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چینل پر میں نے بنا رہے میں ابھی ٹائم نہیں دوں گی میں ابھی اس ویڈیو پہ کمپلیٹ کرتی ہوں جلدی سے تو چالیس پرسنٹ نمبر یعنی کہ چھتیس کے راؤنڈ نمبر آپ کو لانے ہیں اگر چھتیس کے راؤنڈ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہیں نہیں آ رہے ہیں تو آپ پلیس سکون میں بیٹھ جائیں کیونکہ پھر آپ کا نہیں ہونے والا ہے کیونکہ آپ کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرویو کے لیے انہی بچوں کو بلائے جائے گا جن کے اٹلیسٹ 40% مارکس ہوں اٹلیسٹ اوکے اور 40% مارکس تو اوویس ہی بات ہے آپ نے ایک competitive exam دیا ہے تو اتنا تو بنتا ہے ٹھیک ہے اوکے چلیئے میں آگے اب آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا چیزیں ہیں جو important ہیں دوسرا question ایک یہ ہوتا ہے کہ سوال آئے گا کہاں سے ہم تیاری کریں تو کہاں سے کریں تو آپ کی test paper کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ written test جو ہے اس میں دو sections ہوں گے section 1 25 مارکس کا ہوگا جس میں 25 objective type questions ہوں گے 1 مارک کا each language question ہوگا انگلیش ڈڈو اور ہندی اور section 2 یہ 60 نمبر کا ہوگا جس میں 60 objective type questions ہوں گے 1 مارک کا ہوگا 1 question maths کے 30 question اور science کے 30 question ٹھیک ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ minimum 40% مارک section 1 میں لائیں تب ہی آپ کا interview ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بتایا ہے یعنی 25 میں سے 40% اگر آپ لے کر آتے ہیں language portion میں تب جا کے کہیں آپ کی copy آگے چیک ہوگی اور تب جا کے کہیں آپ کو interview کے لئے call آئے گا تو یہ چیز بہت بہت ایزلی بہت اچھے سے دماغ میں بیٹھا لیجیے اگر آپ نے language بگاڑ دی ہے تو آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے 40% language میں آنا ضروری ہے ٹھیک تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے اوکے میں تو کہہ رہی ہوں آپ کے 15 سے اوپر ہی نمبر آنے چاہیے پھر بھی چلیے اگر کم ہے کم ہوتے ہوتے بھی 12 سے نیچے یا 10 سے نیچے تو بلکو بھی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر 10 سے نیچے ہیں تو آپ امید چھوڑ دیجئے because minimum 40% چاہیے اور language تو بہت important ہے آپ سے اگر کوئی interview میں سوال پوچھا جائے گا تو وہ بھی language related ہو سکتا ہے کہ اس کا ولم بتائیے اس کا پریائے بچی بتائیے کچھ بھی ایسا پوچھا جا سکتا ہے تو اگر آپ نے کم اس میں نمبر آئے ہیں تو پلیز سمجھ لیجئے آپ ٹھیک ہے تو 40% نمبر لانے ضروری ہیں section 1 میں interview کے لئے جانے کے لئے ٹھیک اوکے یعنی کہ 36 نمبر میں سے 12-13 نمبر 15 نمبر تو آپ کے language portion کے ہی ہونے چاہیے باقی دوسرے portion میں آپ نے کیا کیا ہے maths میں آپ نے بالکل 0 کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا science آپ نے کی ہی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کا language جو ہے وہ بہت important ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ language میں اپنے اچھے سے perform کیا ہونا چاہیے test paper جو آپ کا test paper کا syllabus ہے وہ جو class 5th کا syllabus cbsc نے رکھا ہے انسیارٹی نے رکھا ہے وہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے test paper کہاں سے پڑھنا ہے آپ کو اس paper کے لئے تو آپ کی جو پانچیویں class کے انسیارٹی کی کتابیں ہیں انہی کو آپ اگر پڑھ جائیں گے تو آپ کا syllabus کمپلیٹ ہو گیا ہر سبجیک کی یہ نہیں کہ math science پڑھ لیا اور ہو گیا نہیں ہر سبجیک کی کتاب آپ پڑھئے پاس سبجیکٹ science میں english, urdu, hindi, math science اور اس میں science کے اندر social science سے بھی سوال پوچھ لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے science جو ہے وہ اکیلا science نہیں ہے social science کی بھی سوال ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دھیان میں رکھنی ہے بات ٹھیک ہے تو آپ social science, science, urdu, hindi, english اور math sub پڑھئے اس کے بعد میں آپ کا کس طریقے سے آپ نے apply کرنا ہے تو apply تو آپ کری چکے ہیں late fees کے ساتھ پانس سو پچاس روپے اور آپ کا اگر آپ آگے بڑھتے ہیں sorry without late fees پانس سو پچاس اور late fees کے ساتھ آٹھ سو پچاس اگر آپ application form میں کچھ correction کرانا چاہتے ہیں تو آپ سولہ سے اٹھرہ تاریخ تک کرا سکتے ہیں اوکے چلی آگے بڑھتے ہیں اور آپ اوکے یہ سب تو ہوئی چکا ہے اب کیا اس کا فائدہ بات کرنے کا یا تو یہ تیسٹ جو ہے کیونکہ وہ late ہو گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ تیسٹ کا آپ دیکھیں یا result declaration کی date دے رکھی May 31 اور May 31 آپ جانتے ہیں کہ الگر میں یا پورے انڈیا میں کیا حال تھا اس ٹائم بہت برے حالات تھے تو اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ پورا تیسٹ کی date اور سب کو disturbed ہو گیا ہے باٹ کوئی بات نہیں انشاءاللہ اب ایک آدھ ہفتے میں ہمیں result دیکھنے کو مل جائے گا official website پر تو میں نے یہ ویڈیو اس لئے بنایا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں اگر language میں آپ 12 سے نیچے لارہے ہیں تو chances کم ہوتے جا رہے ہیں ایک ایک نمبر کے ساتھ آپ کا chance کم ہوتا جا رہا ہے دوسری چیز اس میں negative marking نہیں ہے بلکل plane آپ کے numbers کی خالی count ہوں گے تو اس حساب سے آپ کو خالی اپنے numbers سے فوکس کرنا ہے اب آپ لوگ ایک کام کیجئے گا جو جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو انہوں نے پورا دیکھا ہے وہ ایک کام کریں کہ اپنے marks count کریں ٹھیک ہے اگر انہوں نے official answer کی ان کے پاس ہے تو official سے کریں نہیں تو میرے چینل پر موجود ہے وہاں سے جا کے کر لیں اور اپنے marks calculate کر کے مجھے comment section میں بتائیں ٹھیک ہے marks calculate کر کے بتائیں مجھے comment section میں پھر تاکہ میں ایک general آپ کو بتا سکوں کہ آپ اس کا کتنا chance ہے ٹھیک ہے تو i think that is very important اور یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہا ہو thank you for watching this video اور thank you very much ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے